ہیلو اینڈ ویلکم بیک میں آپ کا دوست چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فارمار تو آج پھر سے ہم لے کر آئے ہوئے ہیں ایک ساندار ویڈیو جس میں کچھ ہمارے بیوئرز ہیں جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں ان لوگوں نے کمنٹ کیا تھا کہ سر دیسی مرگی پالن کے بارے میں آپ کچھ بتائیں اور آگے ویڈیو بنایں اسی کو ہم لے کر ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں دیسی مرگی پالن کے بارے میں تو اس میں ہم پورا آپ کو بتائیں گے کیسے آپ کو دیکھ ریک کرنا ہے کیسا آپ کو ان کا بھاڑا بنانا ہے کون سی پڑ جاتی ہوتی ہے کھانے میں کیا قائن ہیں آپ دیتے ہیں اسی کے بارے میں ہم پوری جانکاری آپ کو ڈیٹیل سے دیں گے تو شروع کریں گے شروع کرنے سے پہلے کہیں گے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن جرور دبا دیں جیسے آنے والی اسی طرح کا ویڈیو کا نوٹی ویکیسن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے گی اور جو بھی ہمارے کسانوائی فارمر دیکھتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو پلیز یار سبسکرائب کر لیا کریں آپ کا اس میں کچھ نہیں جاتا ہے ہمیں تھوڑا موٹی ویسن ملتا ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم نے ویڈیو بنایا تو اس کا کچھ رسپانز آ رہا ہے اور کمنٹ بھی جرور کیا کریں جس سے ہم آگے اسی طرح کی ویڈیو بناتے چلے جائیں تو آپ اور بھی دیسی مرگی پالن کے بارے میں آپ کو جانکاری لینا ہو تو آپ کمنٹ جرور کر دیں تو چلیئے سرو کرتے ہیں پہلے بات کریں گے دیسی مرگی پالن جیسے بدک پالن ہو گیا کبوتر پالن ہو گیا یعنی پکچھی جو پالے جاتے ہیں اس کو انگلس برڈ میں آپ پولٹری فارمنگ کہتے ہیں تو یہ پولٹری کے بارے میں آج بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کریں گے جیسے کہ آپ کو انڈے کے لیے دیسی مرگی پالنا ہے تو انڈے کے لیے کونسی دیسی مرگی سب سے بہتر رہتی ہے تو انڈے کے لیے آپ سنکر پڑ جاتی کی جو مرگی ہوتی ہے سب سے مہتپور ہوتی ہے سنکر پڑ جاتی کی آپ مرگی پال سکتے ہیں اور بہت ہی پڑھیا رہے گی تو اسے آپ پال سکتے ہیں اس کا ریسیو کیا رہتا ہے دو سو دس اور دو سو بیس انڈے تک چلی جاتی ہے تو آپ اسی مرگی کو پالن میں انڈے کے لیے لے سکتے ہیں آٹھ سے دس مرگیوں پر ایک مرگا آٹھ سے دس مرگیوں پر آپ ایک مرگا ایک باڑے میں رکھ سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک باڑے میں آپ سو مرگی رکھتے ہیں اس میں جو ہے پھر زیادہ لڑنا بڑنا بھی ہوتا رہتا ہے تو آپ سو سے زیادہ نہ رکھیں بیسے تو پچاس پچاس کے باڑے آپ بنایں سب سے بہتر رہتے ہیں تو آپ کو انڈے کے لیے ہو جاتی ہے بیسے اپنے بھارتی مول میں کون کون سی پھر جاتی ہوتی ہیں اس کے بارے بھی ہم بتا رہے ہیں بھارتی مول میں سب سے بہترین جو پھر جاتی ہیں پھر جاتی ہیں آ جاتی ہیں جو اپنے یہاں پائیں جاتی ہیں جیسے کہ اس میں ڈنکی ہو گئی ہے تتری ہو گئی ہے تلری ہو گئی ہے اور یہ ایک گھاگس ہے بسرا ہے اسیل ہے کسمیری با پنجابی اتنی طرح کی پر جاتی ہیں دیسی میں اپنے ہاں کی بھارتی مولکی جو پر جاتی ہے تو ان میں سے پالنا کون سا بڑی ہے رہتا ہے اسیل کا جو اسیل مرگی ہے اسیل جو دیسی مرگی ہے اس میں ایک تو گوست بھی اچھا ہوتا ہے یہ دیکھنے میں سب سے بڑی مرگی ہوتی دیکھنے میں اور بیسے بھی اس کا بجن بھی اچھا خاصا ہوتا ہے اور یہ سو بھاؤں سے لڑاں کو ہوتی ہے اسیل مرگی تو اسے سوک والے لوگ جو ہے لڑانے کے لیے بھی پالتے ہیں تو آپ لوگ بھی چاہیں تو پال سکتے ہیں اور گوست کے لیے بھی یہ بہت بڑی رہتی ہے انڈے کے لیے آپ سنکر پر جاتی کی مرگی پال سکتے ہیں تو بہتر ہمیں لگتا یہی رہے گی کہ آپ سنکر پر جاتی پال بیسے آپ کڑکنات بھی پال سکتے ہیں کڑکنات کڑکنات بھی گوست کے لیے بہت ہی بڑی ہے رہتی مہنگی بھی بکتی ہے ایک سے ڈیل کلو کا مرکہ ایک ہزار روپے کا آرام سے بک جاتا ہے چھے ماہ کے اندر تو اسے اور اس میں کھانے میں بھی کوئی خاص خرچہ نہیں ہوتا ہے دیسی مرگی پالن میں اگر آپ دس بیس مرگی پالتے ہیں تو بلکل نتھنگ خرچے پر اس کا جو انڈہ ہوتا ہے وہ لگ بگ میں پندرہ سے بیس روپے کا ہمارے یہاں بک جاتا ہے اور جو گوست ہوتا ہے اس کا ایک سے ڈیل کلو یا دو کلو کا مرکہ آپ کے ہاں ہزار آٹھ سو روپے کا آرام سے بک جاتا ہے بہت ہی مہنگا ہوتا ہے کیونکہ دیسی مرگی پالن بلکل لگ بگ لگ بگ بند ہو چکا ہے اپنے بھارت میں تو آپ اگر دیسی مرگی پالن کریں تو اچھا خاصا منافع کر سکتے ہیں اچھا اس میں کھلانے میں کوئی خاص خرچہ نہیں آنے والا اگر دس پچاس سو مرگی بھی آپ پالتے ہیں کوئی خاص خرچہ نہیں آئے گا لیکن آپ دانے کے بھی انتظام کر سکتے ہیں وہ بھی ہم کسی دوسری ویڈیو میں اگر آپ کہیں گے تو بنا دیں گے تو اس میں کہا ہے کھانے میں بھوجن میں آپ خرپتوار بھی کھا لیتی ہے دیسی مرگی تو آپ خرپتوار میں پتیاں ہیں بچا کچا بھوجن ہے ساگ بھاجی ہے اپنے آن جو کھانا بغیرہ تھوڑا بہت بچ جاتا ہے اسے کوئی نہیں کھاتا ہے تو وہ بھی کھلا سکتے ہیں اناج کا چورہ ہے جیسے دلہ بغیرہ تھوڑا تھوڑا ٹوٹا ٹوٹا چھاننے میں نکل آتا ہے وہ بھی کھلا سکتے ہیں بھوسی ہے بچی باسی سبجی ہے باسی روٹی بھی آپ اس کو مل کے آرام سے کھلا سکتے ہیں تو کھانے میں کوئی خاص خرچہ دیسی مرگی پالن میں نہیں آتا ہے اس کے بات بات کریں گے اس کے باڑے کی تو موٹا موٹی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہی ہوتا ہے کہ پورب سے پسچم کی اور آپ کو اس کی لمبائی بنانا ہے اگر مان کے چلیے آپ پچاس مرگی کا بنا رہے ہیں تو دس بائی پندرہ کا باڑا آپ بنا لیں گے پورب اور پسچم کی اور تو پورب اور پسچم کی اور آپ کو دیسہ رکھنی ہے اس کی جو کھلکی کھلنا ہے اس کی اکتر اور دکچھن کی اور آپ اس کی کھلکی کھول سکتے ہیں اور اس میں ایک سسٹم اور بولر کی طرح نہیں ہے کہ آپ دس بائی پندرہ مپال دیا اور اسی میں آپ پوری دن بنی رہیں گے اس میں آپ کو باڑا اس سے ڈبل رکھنا ہوتا ہے جو باڑا ہوتا ہے وہ اس سے ڈبل رکھنا ہوتا ہے آپ کو اگر مان کے چلیے لائے کہ آپ نے پندرہ بائی دس کا بنایا ہوا ہے اندر رکھنے کے جو ٹین بغیرہ اس میں سیڈ آتے ہیں سیمنٹ ٹین آپ ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر چھان چھپر میں آپ سیمنٹ ٹین ڈال دیں اور اس کے بعد جو آگے باڑا ہوتا ہے اس کا ڈبل یا تبل ہوتا ہے مانگے لئے لئے پندرہ تو آپ کم سے کم تیس بائی دس کا باڑا آپ رکھ سکتے ہیں اس سے آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں پچاس بائی پندرہ بیس کا کر سکتے ہیں جس سے اس سے ڈبل ہو جائے جو کی دن بھر مرگیاں اپنے آرام سے اس باڑے میں گھوم سکتے ہیں کیونکہ یہ مرگیاں جو ہوتی ہیں بچران زیادہ مانگتی ہیں گھومنا پسند کرتی ہیں دیسی مرگی بولر تو ہے نہیں تو ان کے گھومنے کا ایریا بھی آپ کو بنانا پڑے گا اور فارم بناتے سمائے یہ بھی دھیان رکھتے ہیں کہ برسات کا پانی وہاں اکھٹا بلکل نہ ہو تھوڑا اونچائی سے بنائیں لیبل سے بنائیں کہ آپ کا برسات کا پانی گھڑ بڑ نہ ہو اور ایسی راستے پر بنائیں جو مین ہو آپ کی گاڑی آنے جانے برسات میں بھی دکھت نہ ہو یعنی باروں ماس کے لیے بہتری ہونا چاہیے ایسا آپ باڑا بنایں اور جیسے آپ نے اندر جو بنایا ہوئے پندرہ بھائی دس کا اس میں چھوٹے چھوٹے چار پانچ دربے بھی بنا دیں جیسے آپ نے پچاس مرگی پالی ہوئے اس میں پانچ مرگے بھی ہیں جو مرگیاں انڈا دے گی تو انڈا جب دیتی ہے مرگی ہمیشہ کسی چھپنے والی جگہ میں ہی دیتی ہے تو اس میں چار پانچ چھے آپ دربے چرور بنا دیں جس سے جو بھی مرگی کو انڈا دینا ہوگا وہ اندر جا کے انڈا دے دے گی تو اس طرح اور اگر جیسے آپ کو ماننے کے چلیے بچہ بھی نکالنا ہے تو اس کا سب سے بڑیہ سمائے رہتا ہے مارچ اور اپریل میں آپ جو بھی کھڑک مرگی ہو جائے آٹھ سے دس مرگی ددس بارہ بارہ انڈے آرام سے ان کے نیچے آپ رکھ سکتے ہیں تو اسی دربوں میں آپ آٹھ دس دربوں میں آپ آرام سے بچی نکال سکتے ہیں اور جو ان بچوں میں سے جو مرگی ہوں وہ آپ انڈوں کے لیے رکھ لیں اور جو مرگیں مرگیں انہیں آپ آرام سے سیل کر دیں بہت بڑیہ ریٹ میں ہوتے اور یہ چھوٹے سے یعنی جب سے یہ بچہ نکلتا ہے اس سے یہ بائی شپتہ کے اندر مرگی ہے تو وہ انڈہ دینے یوگ ہو جاتی اور جو مرگا ہے وہ گوست کے لیے بلکل تیار ہو جاتا ہے ڈیڑھ سے دو کلو کا ڈیڑھ کلو کا ایک کلو کا یعنی ہجار سے آٹھ سو روپے تک کا مرگا بہت تیار ہو جاتا ہے گوست کے لیے تو بڑی اچھے کل نکلتا ہے اس کا اور کھانے میں بہت بڑی اللابدائب ہوتا ہے کھلانے میں اگر آپ دانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ اگر دانہ یوج کریں تو اس میں آپ مکہ لے لیں کھلی ہو اور اس میں تھوڑا گوست کا چورہ ہو اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے بھوسی ہوتی ہے چونی ہوتی ہے تو ساری چیزیں مکس کل لیں اسے منرل مکچر بھی آپ ملا لیں اور تھوڑا کیلسیم بھی ملا لیں اس میں اور نمک کا بھی استعمال کل لیں اتنی ساری چیزوں کا مکچر بنا کے ہی دھیں اور اگر اس پر آپ چاہے دیں کہ ہم ڈیٹیل سے ویڈیو بنائیں تو اس پر آپ کمنٹ کریں ہم اس کو پورے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا لیں یہ فلال میں ہے کہ آپ پورا ایک طرف سے آپ کو بتائے دے رہے ہیں لگ بگ لگ بگ اور یہ جو بڑا آپ بنائیں گے اس سے ڈبل جو آپ بڑا بنائیں گے تو اس میں انگل لگا کے کم سے کم چھے سے سات فٹ انگل لگا کے سات فٹ اونچے انگل لگا کے اور اس میں بہترین تاردار جالی لگا دیں جس سے کوئی بھی بہری مولا ہے بلی ہے کتہ ہے اس پر سیار ہے نہ جھپڑ سکیں اس کا پورا خیال رکھیں کیونکہ بہت سارے پرجی بھی ہیں جو ان پر حملہ کا کمپٹیسن نہیں ہے کیونکہ اس بیپسائے میں ابھی جیادہ لوگ آئے نہیں ہیں اور یہ سارے لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں تو ابھی یہ پروفٹ کا بڑیہ بجنس ہے تو آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور سو مرگی سے ہی کم سے کم کم سے کم مجھے لگتا ہے آپ ڈھائی سے تین لاکھ روپے آرام سے بچا سکتے ہیں تو اگر کسان بھائیوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا بیل آئیکن جرور دبا دیں جسے آنے والی اسی طرح کی ویڈیو کا نوٹکے کسان آپ کو ملتا رہے پلیز سبسکرائب جرور کر دیا گئے تھوڑا حوصلہ بڑھتا ہے اور ویڈیو بنانے میں ہم اتنا سمائے پر بات کرتے ہیں اور جب آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں یا لائک نہیں کرتے آپ دوا کے تو ہستے رہیے مسکراتے رہیے آس پاس اپنے سفائی بنائے رکھتے ہیں آنے والی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار دعاوں میں یاد رکھئے